ملک بھر میں تعلیمی دارے کب کھلیں گے وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بینرل صبائی وسرہ تعلیم کی آہم بیٹھک آج ہوگی پچیس چنوری سے درسگاہیں مرحلہ وار کھولنے کی تجویز پر غور پکا کرونا کی دوسری لہر مزید انتالی سفرات جان سے گئے اب تک دس ہزار تین سو پچاس سموات ایک ہزار آٹھ سو پچانوے نئے مریض ملک وائرس سے چار لاکھ ٹاسی ہزار پانچ سو انتیس شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد پینتیس ہزار سات سو بائیس ہو گئی اوپن بیلٹ سے سینٹ ایلیکشن کرانے کا معاملہ چیف جسٹس سپریم کورٹ گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر وینڈ چارج صدارتی ریفرنس کی سماک کرے گا خفیہ ووٹنگ سے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں حکومتی موقع منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ کو لاہور کی اتصاب عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے نیب کے گواہوں کو شہادتیں قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے دوسرے سکو میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب تھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نہیں آئی تو سن لو کہ نہ صرف پنجاب تھڑا ہو گیا ہے بلکہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے جس دن اس صیفے دیئے جالی حکومت کا کام تمام پنجاب اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو گیا سمندر کا روح اسلام آباد کی جانے موٹ دیا تو وزیر آسم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی مریم نواز کی للکا پی ڈی ایم کے یک زبان فیصلوں سے حکومتی ایوانوں میں صفے ماتم اپنے کارڈ چھپائیں گے اور کبھی دکھائیں گے حکومت کو سمندر برد کرنے تک ڈٹے رہیں گے حقیقی جمہوریت اور تبدیلی کی تحریک جہاد ہے پزلو رحمان شاہی خاندان نے جنوبی پنجاب کے فنڈز پر ڈاکہ ڈالا مریم نواز آج کس موں سے حقوق کا رونا رو رہی ہیں شبلی فراس کا سوال عوام کا اتپینان کر اب خاندان کی نیندیں اڑا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کا تقریر پر رتے ہیں مانچسٹر سے اسلامباد کیلئے فلائٹ جا رہی ہے اور جہاز کی کپیسٹی جو ہے وہ 371 ہے لیکن خوشکسپل پیسنجریں ایک ہی کہ وہی صرف جا رہے ہیں اور جو ہے نا باقی 370 سیٹے خالی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے قومی ائرلائن کو منچسٹر سے اسلامباد آنے والا ایک مسافر 3 کروڑ روپے میں پڑ گیا 371 سیٹوں کی گنجائش والی پرواز میں صرف ایک شخص عوار پی آئی اے کی متبادل ائرلائن کے تیارے میں گجرات کے شہری کی واپسی دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں فضا جمال میں ہوں سیر عبدالسطار ہیڈلائن صاحب پہنجانی خبروں کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے خوش کے بعد اہم خبر آپ کو دیں گے آغاز میں تعلیم ادارے کھلیں گے یا نہیں یا مسید بند رہیں گے فیصلہ آج ہو جائے گا شفقت محمود کی جیرے صدارت پینل سبائی بسرہ تعلیم کانفرنس آج شیڈیول ہے پنجاب حکومت نے پچیس جنوری سے مرحلہ وار تعلیم ادارے کھولنے کی تجویز دی ہے اجلاس میں نیا تعلیمی سال اگرس سے شروع کرنے پر بھی غور کیا جائے گا سن نے بھی تین مراحل میں سکول کھولنے کی تجویز دی ہے سعید گنی کا کہنا ہے پہلے مرحلے کا آغاز پچیس جنوری سے شروع کرنے کا سوچا ہے انہوں نے کہا کہ بلکل کرونا کے باعث تعلیمی ادارے کھلیں گے یا مزید بند رہیں گے یہ ایک اہم فیصلہ کچھ دیر میں ہونے جا رہا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زہر سدارہ بینل سبائی وزرہ تعلیم کانفرنس کچھ دیر میں کی جائے گے جس میں تمام صوبوں کے جو وزرہ تعلیم ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے صوبوں کی طرف سے ہی تجاویز دی گی ہیں پہلے کہا جا رہا تھا کہ 12 جنوری کو تعلیمی ادارے کھول دی جائیں گے اب کرونا کی موجودہ صورتحال دیکھنے کے بعد تجاویز یہی سامنے آئے ہیں تین مرحل میں اسکولوں کو کھولا جائے جس میں یہ پہلا مرحلة پرایمری کی کلاسوں کو کھولنے کی تجویز سامنے آ رہی ہے اس کے بعد جو 5 جنوری کو ہے 5 فروری کو میڈل کی کلاسز اس کے بعد 15 فروری کو یونیورسٹیز کی کلاسز کھولنے کی تجاویز سفارش کے ان کے وزارت سہت کے مشاورات کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا اور کچھ دیر میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آئے اسکولوں کو یارہ جنبرے کو کھولنا ہے یا پھر یہ جو تین مرحیل کی تاریخ کے لیگی ہیں اس پر کھولا جائے جی شکریہ اسمہ تفصیلات دینے کے لیے کورونا ہر روز قیمتی جانے نگلنے لگا چوبیس گھنٹے کے دوران انتالیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے امواد کی اب کل تعداد دس ہزار تین سو پچاس تک پہنچ گئی ایک ہزار آٹھ سو پچانوے نئے مریض بھی سامنے آ گئے ملک پھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پہنتیس ہزار سات سو بائس تک پہنچ گئی کورونا کا دوسرا سپیل زیادہ خطرناک این سی او سی کے مطابق محلق وائرس گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران انتالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر گیا اب تک امواد کی تعداد دس ہزار تین سو پچاس ہو گئی کورونا کے ایک ہزار آٹھ سو پچانوے نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں چار لاکھ اٹھاسی ہزار پانسو انتیس شہری وائرس سے متاثر ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو ستانوے پنچاب میں ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو چودہ شہری متاثر ہوئے خیبر پختونخواہ میں انسٹھ ہزار چار سو چوراسی پلوچستان میں اٹھارہ ہزار دو سو سنتالیس اور اسلام آباد میں ارتس ہزار دو سو ترے سٹھ لوگوں میں وائرس کی تصدیق ہوئے آزاد کشویر میں آٹھ ہزار تین سو ستاون اور گلگت پلتستان میں چار ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ شہری محلق وائرس کی ذت میں آئے عام خبر آپ کو دیں کرونا کا نیا وائرس پاکستان میں بھی پہنچ گیا قومی دارہ صحت کی دو پاکستانیوں میں نئے وائرس کی تصدیق دونوں پاکستانیوں نے برطانیہ کا سفر کیا تھا کرونا وائرس کی نئی قسم برطانیہ سمیت دنیا کے اکتیس ملکوں میں پائی گئی جی کرونا وائرس کی نئی قسم اب پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے قومی دارہ صحت کے مطابق دو پاکستانیوں میں نئے قسم کی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دونوں پاکستانیوں نے برطانیہ کا سفر کیا تھا اور کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے یہ برطانیہ سمیت دنیا کے اکتیس ملکوں میں بھی پائی گئی ہے یہ کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویکسین اس پہ بھی کام کرے گی جو گھبرانے والی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جوان لوگوں کو بھی اتنا ہی اٹاک کر رہی ہے جتنا عمر سیدہ لوگوں کو کر رہی ہے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ احتیاط برتیں کیونکہ کرونا وائرس کی نئی قسم اب پاکستان پہنچ چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا کا نیا وائرس پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے سب سے پہلے لندن میں یہ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جس کے بعد اسے سوپر کرونا کا نام دیا کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ لندن سے نکلنے کے لیے گاریوں کی لمبی کتارے لگ چکی تھی لوگ زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی تعداد میں لندن سے نکلنا چاہ رہے تھے اور اس دوران دوسرے ملکوں نے برطانیہ سے آنے والی پرواسوں پر پابندی بھی آئیت کر دی تھی اور اب پاکستان میں بھی اس نئے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ڈیٹیکٹ ہونے کے امکانات ٹیسٹ میں بھی انتہائی کم ہیں سپریم کورٹ کے حکمات پر آپریشنل کی گئی کراچی سرکولر ریلوے کے دوسرے مرحلے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی لیکن سٹی سٹیشن تھا اور انگی ٹاؤن سٹیشن ٹرین اب تک نہ چل سکی گلبائی اور انگی سمیت متعدد سٹیشن پر تضیین و آرائش کا کام مکمل نہیں تو پھاٹک بھی پوری طرح لگائے نہ جا سکے کراچی سے مونس احمد کی رپورٹ خدا خدا کر کے سپریم کورٹ کے متعدد احکامات کے نتیجے میں چلنے والی کراچی سرکولر ریلوے کا دوسرا مرحلہ ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد بھی آپریشنل نہ کیا جا سکا سابق وزیر ریلوے شیخ رشید نے ڈیڑھ مہا قبل افتتائی تقریب میں منصوبے کو سٹی سٹیشن سورنگی ڈاؤن سٹیشن تک دوسرے مرحلے میں آپریشنل کرنے کے لیے پندرہ سے تیس دسمبر کی تاریخ دی تھی چودہ تاریخ کو یا پندرہ تاریخ چودہ ہی سمار بندی ہے آپ کو پھر زحمت دیں گے یہ چودہ کلومیٹر کا پندرہ دن کے بعد اور اس میں فیصلہ اضافہ کریں گے تاکہ لوپ سارا کور ہو جائے بارہ پھاٹک ہم لگا لیں گے ان پندرہ دنوں میں تاکہ کسی کوئی جانی حادثہ اس میں پیش نہ آئے تاریخ تو گزر گئی لیکن گلوئی اسٹیشن اور انگی ٹاؤن اسٹیشن سمیت متعدد اسٹیشن پر تزین و عرائش کا کام مکمل نہیں تو شیر شاہ گلوئی پر ریلوے پھاٹک کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے تاخیر پر تاخیر شہریوں کے لیے تکلیف دے ہیں کہتے ہیں ان صوبے کو جلدہ جلد مکمل بحال کیا جائے ریلوے ذرائع کی مطابق دوسرے مرحلے کو آپریشنل ہونے میں مزید دس سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں اس سے پہلے وزیر ریلوے آزم سواتی کو ٹریک اور اسٹیشن کی تیاری کا معاینہ بھی کرائے جائے گا کراچی سرکولر ریلوے کے دوسرے مرحلے کی بحالی کے لیے کوششوں میں کچھ سستی ضرور نظر آ رہی ہے لیکن شہریوں کو امید ہے کہ ایک مرتبہ اس ٹریک پر ٹرین چل پڑے تو ان کی مشکلات میں کمی ضرور واقع ہوگی کیمرمن ساکیب خان کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی کراچی سے خبر ہے کہ محمود آباد نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز آج سے ہو گیا ہے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن عدالتی احکامات پر کیا جا رہا ہے محمود آباد نالے پر چار سے آٹھ جنوری تک آپریشن جاری رہے گا جی ہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے کمیشنر کراچی پر سخت اصحار برہمی بھی کیا گیا تجاوزات نہ ہٹانے پر اور اب آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مچ میں دہشت کردی کا واقعہ دوسرے روز بھی مچ میں فضا سوگوار ہے کانکنوں کی تتفین آج کوئٹا میں ہوگی اس ثانی کے خلاف دھرنا بھی جاری ہے وہ رساکات دہشت کردوں کی فوری کرفتاری کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے جی ہاں کوئٹا کے ہزارہ ٹاؤن میں گزشتہ روز مچ میں کیے جانے والے دس افراد کے قتل کے خلاف دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ دنیا نیوز اکسا میر جی اکسا جی بالکل گزشتہ روز مچ میں ہونے والے ثانیے کے بعد کوئٹا کی جو فضا ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر سوگوار ہے گزشتہ روز یہاں پر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا جس میں دس کان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا ابتدائی طور پر یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یارہ افراد قتل ہو چکے ہیں لیکن جب کوئٹا یہاں پر میتیں لائے گئی تو ان میں سے دس افراد کو قتل کیا گیا ہے جس کے بعد ہی یہاں پر مغربی وائپاس کے پاس جو دھرنا دیا گیا ہے کن سے یہ دھرنا یہاں پر جا رہی ہے ایک بجے سے یہ دھرنا شروع ہے اور اب تک یہاں پر دھرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جا رہی ہے یہاں پر خواتین بچے اور مردوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے سردی انتہائی زیادہ ہے کیونکہ آٹھ کوئٹا کا درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہے نیکن دھرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر جا رہی ہے خواتین یہاں پر بیٹھے ہوئے اور آج ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک بجے کے ٹائم یہاں پر تدفین کا جو عمل ہے وہ یہاں پر شروع کیا جائے گا نیکن لوائکین کی جانب سے تدفین کرنے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیا گیا اور مغربی بائپاس پر اس ٹائم یہاں پر تجارتی کاروبار کرتے وہ اسی راستے سے جاتے ہیں نیکن یہاں پر مکمل طور پر دھرنے کی وجہ سے رستہ بند ہے متبادل رستہ تو دیا گیا ہے نیکن اس کے باوجود بھی جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بند ہے پریشانی ہے لوگوں کو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت کی جانب سے ہمیں ہمارے ساتھ کوئی یہاں پر بات کرنے کیلئے نہیں آئے گا تو دھرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کل سے یہ دھرنا جاری ہے نیکن حکومتی ہراکین کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے شکریہ اقصہ تفصیلات دینے کے لئے مچ دہشتگردی واقعہ ہے دوسرے روز بھی فضاء سوگوار ہے اور رواحکین کا دھرنا جاری ہے دو ہزار بیس کے دوران راولپنڈی جرائم کا گھڑ بنا رہا دو سو تیراسی افراد قتل کر دیے گئے جبکہ سٹریٹ کرائمز میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ایک سال کے دوران شہر سے ساتھ سو سے زائد خواتین اقواہ ہوئی اجتماعی زیادتی کے گیارہ مقدمات اور زنابل چبر کے اٹھاسی مقدمات دھرچ ہوئے راولپنڈی سے منصور ستی کی رپورٹ